مامو کانجن سے اسامہ زبیر کی ریپورٹ کے مطابق صلح میں تخیر پر برہنہ ویڈیو بنانے کی شکایت لے کر تھانے جانے والے دونوں فریقوں کے چار نوجوانوں کے خلاف پولیس نے اپنی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا تافصیلات کے مطابق چک پانچ سو پچاس گاف بے کے نوجوان عمر دراز نے تھانہ مامو کانجن میں شکایت درج کرائی چھے روز قبل اس کے گاؤں کے دو باشوں راشد علی اور علی حسن نے اسے محض اس لیے اغوا کر کے اس سے زیادتی کی کوشش کی اور زبردستی برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی کہ میں نے ان سے اپنے دوست شاہ زیب کی دوستی نہیں کرائی اسی دوران مباجنہ ملزموں نے بھی چھے ماہ قبل اپنی برہنہ ویڈیو بنانے کے الزام کی مدیت درخواست عمر دراز کے خلاف درخواست دے دی تھانے میں شکایت کے بعد مباجنہ ملزموں کی طرف سے معززین دہا کے ذریعے سولہ کی کوشش شروع ہو گئی جو کافی حد تک سولہ ہو بھی گئی جب پولیس کو اس سولہ کی کوشش کا علم ہوا تو انہوں نے فریقوں کو انکوائری کے لیے تھانے طلب کیا دونوں فریقوں کی شکایت نظر انداز کر کے اپنے تھانے کی سیکیارٹی افیسر عثمان خان بلوچ کی مدیت میں چاروں ملزموں اور مدیعوں کے خلاف مقدمہ دج کر لیا جس میں موقف اپنایا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کی بابت نیوز شائع ہوئی جس میں چار قصہ پس میں عمد دراز سے بعد فیلی کرنے کے بعد ایک دوسرے کی ویڈیو بنا رہے ہیں بعد ازاں ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جبکہ فریقین کے لوہیکین اور موززین دہا کے مطابق کسی کے پاس ایسا کوئی ویڈیو کلیپ نہیں ہے ان کے مطابق سولہ ہو چکی تھی اس کے باوجود پولیس نے من گھڑت مقدمہ درج کر لیا جو ان سے زیادتی ہے پولیس کے مطابق واقعہ اخلاقی جرم کے زمرے میں آتا ہے جس میں سولہ کی گنجائش نہیں ہے اس لئے افسران کی ہدایات پر پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا